اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے شکریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم زلفقار علی پٹو شہید کا دورہ اقتدار ہنگاموں بہرانوں تنازیات پر مبنی ایک طویل داستان ہے جسے ایک آرٹیکل میں بند نہیں کیا جا سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھٹو اور اس کی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جل فکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئے جل فکار علی بھٹو نے ترتالی سال کی عمر میں ستمبر انیس سو اکتر میں اس وقت اقتدار سنبھالا جب پاکستانی قوم اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی تھی پاکستان کا وجود پارا پارا ہو چکا تھا اور اس پر لگنے والے زخموں سے خون رس رہا تھا نوے ہزار پاکستانی فوجی پھس چکے تھے اور ان حالات میں صرف اور صرف ایک ہی امید تھی جل فکار علی بھٹو فوج کا مرال تقریبا ختم ہو چکا تھا اس وقت قوم کی نظریں جل فکار علی بھٹو پر جمع ہوئی تھی جو اس وقت ایک مسیحہ کے طور پر سامنے آیا تھا اور عوام کی امیدوں کے این مطابق بھرپور سیاسی وسیرت کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا انہوں نے سیاسی نظام کو ایک نیا نظام دیا اور اس میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے بعض انقلابی اصلاحات کا بھی اعلان کیا مایوسی اور نامرادی کے اندھیروں میں سے امید کی کرن پھوٹنے لگی صرف اکار علی بھٹو کی خارجہ پولیسی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو بہت جلد قوموں کی عالمی برادری میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا یہ بھٹو ہی کی صلاحیتوں کا معجزہ تھا کہ چین، شمالی گوریا، لیبیا اور شام پاکستان کے بہترین دوستوں کی صفح میں شامل ہو گئے انیس سو چورتر میں لاہور میں اسلامی سربرائی کانفرنس او آئی سی کا کامیاب انعقاد ذلفقار علی بھٹو اور پاکستان کی کامیابی کی واضح علامت سمجھا جاتا تھا بھٹو صرف اور صرف خارجی امور پر ہی کام کر رہا تھا ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹمی قوت کے حصول کو ناگزیر قرار دیا یہی فیصلہ بھٹو کی فانسی کی وجہ بھی بن گیا ایٹمی قوت بننے کے لیے کیے گئے فیصلوں اور مختلف اقدامات نے امریکی ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں کیونکہ ان کے لیے ذلفقار علی بھٹو تیسری اور اسلامی دنیا کے لیڈر کی حیثیت سے اوپر کے سامنے آ رہے تھے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی کوشش امریکہ اور اس کے ہواریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی جو کہ خطے میں ان کے مفادات کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتی تھی تاریخ کے متعلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھٹو کے اس وقت اندرونی محاص پر گریفت ڈیلی پڑھنا شروع ہو گئی جب اس کے سیاسی مخالفین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے بھٹو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیاسی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے اور شاید یہی وجہ بنی تمام سیاسی پارٹیاں بھٹو کے مخالف ہو گئیں اور آخر کار ان کے ہاتھ بھٹو کے گریبان تک پہنچ گئے سابق چیف سید احمد ارشاد ترمیزی اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھتے ہیں انٹیلیجنس کے اطلاعات کے مطابق اس مورالے پر امریکہ بھٹو سے بہت ہی خوف زیادہ تھا مخالف سیاسی جماعتوں میں امریکہ پوری طرح شامل ہو گیا اس نے بھٹو کی خلاف صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور نفرت کی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اس وقت بھٹو ایٹمی طاقت بننے کے لیے محنت اور لگن سے کام کر رہے تھے اور ان کی سرطور کوشش تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت کے طور پر سامنے آئے جو اپنی سلامتی کا خود زامن بن سکے اور امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ لاہور میں ظلفکار علی بھٹو سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ایٹمی طاقت بننے کے حصول میں کی جانے والی کوششوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بھٹو کو اپنی قیادت کا پیغام دیا اور دوسری جانب بھٹو کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ اٹل تھا جو ہر حال میں وطن کی دفاع کی خاطر آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھے امریکی وزیر خارجہ نے واپسی پر جہاز میں داخل ہوتے ہوئے کہا میسر بھٹو ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے وزیر خارجہ نے کہا جب سامنے سے ریل گاڑی نظر آتی دکھائی دے تو اکل منت پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے جو امریکی وزیر خارجہ کو اپنے موقف منوائے بغیر ہی واپس امریکہ لوٹنا پڑا تاہم بھٹو کی تقدیر اسی دن ہی لکھ دی گئی بھٹو دشمنی میں چند سیاستدان اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ اسے اسلام دشمن اور جہود کا ایجنٹ کہنے لگے حتیٰ کہ امریکی سفارتکار اس مہم میں گود پڑے اور اب یہ بات دھکی چھپی نہیں رہی لاہور میں قائم مقام امریکی کونسلیٹ جرنل کے پولٹیکل آفیسر کا کردار اس حوالے سے کافی فعال رہا کہ یہ ایک مقامی سیاستدانوں کی بھرپور امداد کی گئی اور بھٹو کو کبھی کافر بنایا گیا اور کبھی یہودیوں کا نمائندہ بنایا گیا ایمن درشاد کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے رہنما جناب مولانا اور جمعیت الاسلام کے رہنما مولانا عبداللہ انور کے ساتھ امریکی سفارت خانے نے مسلسل ملاقاتوں اور رابطوں کا احتمام کر رکھا تھا بھٹو کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے سیاسی رہنماوں اور مذہبی رہنماوں کے لیے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے بھٹو کو ہٹانے کے لیے تمام مذہبی جماعتیں ایک ہو گئی تھیں بھٹو نے اقتدار سنبھال کر خارجہ پولیسی ایسی تشکیل دی کہ تمام اسلامی ممالک ایک پیگ پر آگئے یہی وہ بڑا گناہ تھا جو امریکہ کو پسند نہیں آیا اور اس وقت کی سیاسی جماعتیں امریکی اتحادی بن کر آئیں اور بھٹو کی پھانسی میں شریک جرم ہوئی ڈیکوڈ کیے گئے اس پیغام کو تقدہ دار تک لے جانے میں آسانی ہوئی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی دی گئے جو قانونی لحاظ سے نہیں بنتی تھی اس لیے اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا بھٹو کی شہادت کے بعد ایک فوجی آمیر نے سابقہ فوجی آمیر ایوب خان کے نقشے قدم پر چلتے رہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سفارتکار اس مہم میں گود پڑے اور اب یہ بات دھکی چھپی نہیں رہی لاہور میں قائم مقام امریکی کانسلیٹ جرنل کے پولٹیکل آفیسر کا کردار اس حوالے سے کافی فعال رہا کہ یہ ایک مقامی سیاستدانوں کی بھرپور امداد کی گئی اور بھٹو کو کبھی کافر بنایا گیا اور کبھی یہودیوں کا نمائندہ بنایا گیا احمد ارشاد کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے رہنما جناب مولانا اور جمعیت الاسلام کے رہنما مولانا عبداللہ انور کے ساتھ امریکی سفارت خانے نے مسلسل ملاقاتوں اور رابطوں کا احتمام کر رکھا تھا بھٹو کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے سیاسی رہنماوں اور مذہبی رہنماوں کے لیے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے بھٹو کو ہٹانے کے لیے تمام مذہبی جماعتیں ایک ہو گئی تھی بھٹو نے اقتدار سنبھال کر خارجہ پولیسی ایسی تشکیل دی کہ تمام اسلامی ممالک ایک دیکھ پر آگئے یہی وہ بڑا گناہ تھا جو امریکہ کو پسند نہیں آیا اور اس وقت کی سیاسی جماعتیں امریکی اتحادی بن کر آئیں اور بھٹو کی پھانسی میں شریک جرم ہوئی ڈیکوڈ کیے گئے اس پیغام کو تقدہ دار تک لے جانے میں آسانی ہوئی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی دی گئے جو قانونی لحاظ سے نہیں بنتی تھی اس لیے اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا بھٹو کی شہادت کے بعد ایک فوجی آمر نے سابقہ فوجی آمر ایوب خان کے نقشے قدم پر چلتے رہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی دی گئے جو قانونی لحاظ سے نہیں بنتی تھی اس لیے اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا بھٹو کی شہادت کے بعد ایک فوجی آمر نے سابقہ فوجی آمر ایوب خان کے نقشے قدم پر چلتے رہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں